اگر آپ اپنے اکیلے وقت کو کچھ عظیم بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی اکیلے نہیں رہ سکتے آج کے سیشن میں آپ کے ساتھ میں ایک ایسے انوینڈر کو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ سی ای او آف ایپل کے بادشاہ سٹیو جوبز نہیں ہے بلکہ میں نے آپ کے ساتھ سٹیو جوبز کے کوٹ کو شیئر کیا اور وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا الیکزینڈر گرام بیل نے اپنی انوینشن جو ٹیلی فون کی ہے اس کو پرفارم کرتے ہوئے اکیلے پن کو زیادہ اختیار کیا یا پھر انہوں نے مارکی ڈیسرچ کو اختیار کیا دوسرے کوٹ میں میں نے آپ کے ساتھ جیسا کہ شیئر کیا کہ اکیلہ پن یہ جو ہے ہم اکیلہ پن اختیار کرتے ہیں کچھ عظیم بنانے کے لیے یا عظیم بننے کے لیے یا عظیم کو اختیار کرنے کے لیے تو کیا یہ اکیلہ پن ہمیں اکیلہ رہنے دیتا ہے یا نہیں ان سوالوں کے جواب کو اپنے کوٹس میں اور اپنی کتابوں میں بیشتر میں شیئر کرتا ہوں اگر آپ کو کتاب ویڈس اپ فری پی ڈی ایف ای بوک کی شکل میں چاہیے تو ڈسکرپشن میں ویڈس اپ نمبر موجود ہے کونٹیکٹ کر کے ضرور حاصل کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں ٹھوکا تو ضرور ٹھوکیں تاکہ جو نیکسٹ سیشن ہے وہ آپ تک پہن سکیں سیشن کے جانب آؤں تو جیسا کہ سٹیو جاپس کا یہ سوال جیسے ہی انڈسٹری میں اور اپنی کتابوں میں بیشتر وہ شیئر کرتے ہوئے نشان چھوڑ جاتے ہیں تو اس سوال نے دھوم مچا دی یعنی کہ بہت آسان ہے کہ آپ تھوڑا سا اس پہ خود ججمنٹ کریں ہیلو کہ آپ سننے کے لئے تیار ہیں کہ آپ جیسے ہی انوینشن کو دیکھتے ہیں وہ نیکولا ٹیسلا کی وائرلیس انوینشن ہو وائٹ برادرز کی ایروپلین کی ہو یا پھر کسے بھی انوینٹر کی تھومس ایڈیسن نے بلک انوینشن کی ہو یہ ساری کی ساری انوینشن جو ہیں کیا یہ مارکیٹ ریسرچ کی بیس پر ہیں مارکیٹ ریسرچ کیا ہے پہلے اس کو تھوڑا سمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے سور نہیں پھوک سکتے اس دنیا میں بغیر آپ مارکیٹ کو جانیں مارکیٹ کا ٹرینڈ مارکیٹ کی ائر مارکیٹ کی فیڈبیک اور مارکیٹ میں اس وقت کون سے کسٹمر موجود ہیں ان سب کو جانے بغیر آپ ایک ٹرینڈ کی شکل اختیار نہیں کر سکتے اپنے بہت ہی آخری خیالات شیئر کروں ایک ٹرینڈ کیا ہوتا ہے ٹرینڈ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو سو لوگ یا سو طرحان کے لوگ ایک ہی عمل کو بار بار دورا رہے ہوں دورا رہے ہوں دورا رہے ہوں آپ بھی انہی میں شامل ہو جائیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا ہٹکے کریں گے اپنا ایک ٹرینڈ اختیار کریں گے تو وہ لمبے عرصے تک یاد رہے گا اور چلے گا تو سٹیف جابز کے سوال اگر آپ نے بہت ہی آسان انداز سے ہمارے ذہنوں میں ایک جواب پیدا کیا کہ الیکزینڈر گرام بیل نے یقیناً ہنڈرٹ نہیں تو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ اپنی انوینشن ٹیلی فون سے پہلے مارکیٹ میں ریسرچ کی ہوگی کسٹمر کی پہچان کی ہوگی کلائنٹس تک پہنچا ہوگا مارکیٹ کے گیپ کو ضرور سمجھا ہوگا کسٹمر کی نیٹ کو پہچانا ہوگا اور ان سارے کے سارے جو سٹیپس ہیں اس کے بعد ہی ٹیلی فون کی انوینشن کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہوگا دوسرے جانب بالکل اپنے آخر خیالات یعنی دوسرے کورٹ سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اکیلے پن میں ہم جو عظیم کارنامہ اختیار کرتے ہیں یا عظیم کارنامے کو سر انجام دیتے ہیں اس اکیلے پن میں جو بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے وہی ہمارا حقیقی روپ ہوتا ہے اور وہ کیا ہے وہ ہماری روح ہے ہمارا پیشن ہے ہمارا ڈریم ہے ہمارا ڈیزائر ہے اسی طرح سے میرے سیشن کا اختتام مزید میں آپ کے ساتھ سیشنز شیئر کروں گا جو کہ انوینشن پہ ہوں گے چنگیز خان نے کس طرح سے انوینشن کی الیکزینڈر دا گریٹ کی انوینشن کیا ہے اپنا آپ سب بہت سارا خیار رکھیں السلام علیکم